یہ ہر پھولوں کا پراغ ہی کٹا کر کے مدو مکھی بی پولن مناتی یہ دیکھو کچھ لوگ اوڈنس صاحب کی کہتے ہیں سوامی جی ہے میتھی دانا یہ میتھی دانا نہیں ہوتا یہ بی پولن ہوتا ہے یہ مدو مکھی کا بی پولن ہوتا ہے جو مدو مکھی ہزاروں کروڑوں پھولوں کا پراغ ہی کٹا کر کے اور ایسے لاتی ہے جیسے یہ دیکھو آپ دیکھو یہ دیکھو اس کے اندر مدو مکھی پڑی یہ اس جالی کے اندر آ جاتی ہے پھر پراغ اس کے اندر پڑ جاتا ہے پھر ہم اس کو چھاؤں میں بڑیا طریقے سے سکاتے ہیں بڑیا طریقے سے چھنلی کر کے سکا کے پھر اوڈنس کے پاس بھیجتے ہیں اس کے انگنیت فائدے ہیں بی پولن کے بی پولن کے گٹھیاں میں جوئٹ پین میں سگر میں رامبان ہے اگر کشی بھائی کی سگر ٹھیک کرنی ہے تو بی پولن ہی ٹھیک کر سکتا ہے دو چمت صبح کھاؤ دو چمت شام کو اس کا کوئی سائیڈی بیٹ نہیں گھر میں ہر چیز چھوڑ کے بی پولن کھانا شروع کر دو گھر میں کوئی روگ ہی نہیں آئے گا ہمارا پیور ہنی ہوتا ہے ہنی میں بہت کوالٹیاں ہوتی ہیں بیری کا ہے ہنی سرسن کا ہنی ہے اجوان کا ہنی ہے اور کےروں کا ہنی ہے بہت اجاروں کوالٹیاں ہنی جام آکھی لائے گی وہ ہی کوالٹی بنے گی یہ پیور ہنی ہوتا ہے ہمارا کوئی بھائی گھر بیٹا اس کو سوکن کے طور سے منگوانا چاہ رہا ہے تو منگوا سکتا ہے سوامی جی کا پیور ہنی ہوگا یہ بیری کا ہنی ہے پیور ہنی ہوگا اس کا سوامی جی پتہ کیسے جلتا ہے جیسے مارکٹ میں سبھی بولتے ہیں اصلی اصلی پتہ کیسے جلتا ہے پانی میں گیر کے دیکھ لو ہنی یہ پانی کے نیچے جائے گا اوپر نہیں گھولے گا پانی میں گیر کے دیکھ لو زمین پہ گیر کے دیکھ لو یہ زمین میں جیسے یہ دیکھو الگ ہو گیا اس کو آپ الگ نکال سکتے ہو زمین پہ گیر کے دیکھ لو اس کو آپ الگ نکال سکتے ہو یہ نہیں کہہ یہ یہ دیکھو الگ یہ ریت میں نہیں چپا نہیں رام رام سوامی جی کیسے ہے جی بڑی ہے رام رام بھائی صاحب رام رام آپ کے سبھی اوڈینٹس کو میرا رام رام سوامی جی جیسے دیسی نسکو کے بارے میں تو آپ بہت بتاتے ہو میں نے سنایا کہ آپ کی مکھیاں شوکر کا علاج بھی کر رہی ہیں بیٹوں کو فارم کروا کے دے رکھا ہے اور ہمارا مکھی پالن پورانے سمیشے ہے میں بتا رہا ہوں آئیے آپ کو سوگر ایک لا علاج ہے یہ اس کا پرکرتی ہی علاج کر سکتی ہے اس کا پرکرتی ہی علاج کر سکتی ہے پہلے آپ کے پیرو کیونکہ آپ کو مدھومکھی کٹ لے گی پہلے آپ سیفٹی کیلئے کے پیرو سو بلکل کے پیر لیتے ہیں ہاں سیفٹی کیلئے آپ کے پیرو پہلے کیونکہ میں بتاتا ہوں سوگر ایک لاعلاج بیماری ہے اور اگر اس کا کوئی علاج کرنا چاہ رہے تو چیلینج کے ساتھ سوگر والے کا علاج کرتا ہے مدھومکھی بناتی ہے جیسے صحت تو بناتی بناتی ہے سب ہی اوڈنس کو پتا ہے صحت بناتی ہے بڑ صحت کے علاوہ مدھومکھی روئل جیلی بھی بناتی ہے بی پولنگ بناتی ہے یہ بی پولنگ ہوتا کیا ہے مل ہوتا ہے مدھومکھی میں مل کرتی نہیں ہے مدو مکھی کی گرانتی ہوتی ہے اس میں ایٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے یہ ہر پھولوں کا پراغی کٹا کر کے مدو مکھی بی پولن مناتی ہے کچھ لوگ اوڈنس صاحب کی کہتے ہیں سوامی جی یہ میتھی دانا ہے یہ میتھی دانا نہیں ہوتا ہے یہ بی پولن ہوتا ہے یہ مدو مکھی کا بی پولن ہوتا ہے جو مدو مکھی ہزاروں کروڑوں پھولوں کا پراغی کٹا کر کے اور ایسے لاتی ہے جیسے یہ دیکھو آپ دیکھو یہ دیکھو اس کے اندر مدومکی پڑی یہ اس جالی کے اندر آ جاتی ہے پھر پراغ اس کے اندر پڑ جاتا ہے پھر ہم اس کو چھاؤں میں بڑیہ طریقے سے سکاتے ہیں بڑیہ طریقے سے چھلی کر کے سکا کے پھر اوڈنس کے پاس بھیجتے ہیں اس کے فائدوں کے بارے میں جرور بتائیے بھی جو لوگ اس کی ورطوں کریں گے یوز کریں گے کیا کا فائدہ ہوں گے اس کے اس کے انگنیت فائدے ہیں بی پولن کے بی پولن کے گٹھیاں میں جوٹ پین میں سگر میں رامبان ہے اگر کشی بھائی کی سگر ٹھیک کرنی ہے تو بی پولن ہی ٹھیک کر سکتا ہے دو چم سبح کھاؤ دو چم شام کو اس کا کوئی سائیڈی بیٹھ نہیں گھر میں ہر چیز چھوڑ کے بی پولن کھانا شروع کر دو گھر میں کوئی روگ ہی نہیں آئے گا جیسے شگر کا بتا رہے ہیں اس کو لاواج اس کو کوئی روگ نہیں ہے یا کوئی اور روگ ہے ڈیوٹی والے آج کل چھوڑے جم لڑکے کر رہے ہیں آپ کے جو کھاتے بزارو چیز لاکے وہ دو چم سبح دو چم شام کو بی پولن کھاؤ جیم والے کیا بات ہے اس کی بوڈی میں الگ ہی جان دیکھے گی لیڈی جے پریگنیٹ میں ہلا چھوڑ کے اس کو سب لیڈی جے سب جنٹ سب کھا سکتے ہیں سگر میں سگر والے کو چار مہینے کھاؤ آپ بی پولن اور انسلین والے کو انسلین لگتی ہے اس کو چھے مہینے بی پولن کھاؤ دو چلینج کرتا ہوں سوامی جی کو بھئی آ کے میرے کو بول دینا سوامی جی سگر نہیں ٹھیک ہوئی چھے میں نے آپ سگر والے کو کھاؤ دو چم سبح دو چم شام کو سوامی جی ایک اور فارم جرور دکھائیے آئیے میں آپ کو مکھی بھی کاڑ کے دکھاتا ہوں میں سب ایک مکھی مکھی بھی کاڑ کے دکھاتا ہوں اپنا یہ باہی رہتے ہیں اپنے سو بلکل مکھی بھی آپ کو دکھاتے ہیں کی کیسے پروپر آپ کو پتا چلے گا شہد کا کی کیسے شہد تیار ہوتا ہے اوپر والے کی دے ہے میرے اور میرے مکھیوں کی بھی شوا کرتا ہوں میں اور بہت سے لوگوں کو زڑی بونٹیوں کی دوائیاں بھی بنا کے دیتا ہوں اور یہ مکھی سب لاتی ہے اوپر سہت بناتی ہے اس کے اوپر اوپر سہت آئے گا بی پولن لاتی ہے دو دانے دونوں پگوں کی جھیلیوں کے اندر ایک تو کسان کے لیے لاکے دیتی ہے اور ایک خود کے بیٹوں کے لیے لاتی ہے دو دانے لاتی ہے ایک تو کسان کے لیے لاتی ہے بھئی کشان اس کا یوز کرے جو پال تھا اس کو اور ایک اپنے بیٹوں کے لیے لاتی دو دانے لاکے دیتی ہے پرکرتی کی چیز ہوتی ہے بہت بڑیا چیز ہوتی ہے اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے آپ کی آڈینس جہاں بھی سگر والا دیکھ رہا ہے چلینج کرتا ہوں چار مہینے سگر کی دعائی کھوا دو بی پولن بندہ ٹھیک ہو جائے گولیاں بغیرہ سب چھوٹ جائے گی چھے مہینے بعد میں رشگلہ کھاؤ سوامی جی کے پاس آ جاؤ یہ رکھ دیجئے آپ اپنے دیار سے کئی کاٹ سا لے نہیں کاٹے گی یہ پیور ہنی ہوتا ہے ہنی میں بہت کوالٹیاں ہوتی ہے بیری کا ہے ہنی سرسم کا ہنی ہے اجوان کا ہنی ہے اور کے رو کا ہنی ہے بہت اجاروں کوالٹیاں جہاں ماکی لائے گی وہی کوالٹی بنے گی ہنی کی یہ پیور ہنی ہوتا ہے ہمارا کوئی بھائی گھر بیٹھا اس کو سوکن کی طور سے منگوانا چاہ رہا ہے تو منگوا سکتا ہے سوامی جی کا پیور ہنی ہوگا یہ بیری کا ہنی ہے پیور ہنی ہوگا اس کا سوامی جی پتہ کیسے جلتا ہے جیسے مارکٹ میں سبھی بولتے ہیں اصلی اصلی پتہ کیسے جلتا ہے پانی میں گیر کے دیکھ لو ہنی یہ پانی کے نیچے جائے گا اوپر نہیں گھولی گا پانی میں گیر کے دیکھ لو زمین پہ گیر کے دیکھ لو یہ زمین میں جیسے یہ دیکھو الگ ہو گیا اس کو آپ الگ نکال سکتے ہو زمین پہ گیر کے دیکھ لو اس کو آپ الگ نکال سکتے ہو یہ نہیں کہ یہ جو یہ دیکھو یہ ریت میں نہیں چپا نہیں نہیں تو ریت میں چپ جاتا نہیں ہوتا تو ریت میں نیچے چپ جاتا ہے تو بلکل یہ نا قریب سے دکھا دیجئے جیسے نکلی ہنی ہوتا نا تو ریت میں نیچے چپتا نیچے نہیں جائے گا یہ یہ پیو رہنی ہوگا آپ کی اوڈنس سوامی جی سے منگوانا چاہ رہے ہیں تو میرے بیٹوں کے نمبر چلیں گے انوز اور ارون کے تو بلکل ایک بار نمبر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ڈسپلی ہے نمبر بتا بھی دیجی ایک بار میں بتا دوں گا میرے بیٹوں سے بلوا دوں گا اور تین سو روپے بھی پولن منگوانا ہے تو اس کو پہلے ڈالنا پڑے گا تین سو روپے پہلے دو جار روپے وہاں پر دینا ہے شیوڑی ہو جائے گی ہمارے راجستان میں کو آؤٹ ہے بہو چوری کرائے چور بہو کے بھائی بہو چوری کرائے چور بہو کے بھائی سگر والے کو تیاغت والی چیز گھا لوگے تو اس سے سگر بدے گی جیسے دودھ گھال دیا تو سگر بدے گی کاجو کھوا دیا تو سگر بدے گی بیدام کھوا دیا تو سگر بدے گی یعنی سگر والے کو تیاغت والی چیز کھاؤ گے تو سگر بدے گی اور آپ اس کے بی پولن خوا دو سگر چلینج کے ساتھ ٹھیک ہوگی دو چمچ بی پولن کے اندر دو گلاس دودھ پانچ کلو ہری سبجی کا پروٹین ہوتا ہے دو چمچ بی پولن کے اندر دو گلاس دودھ پانچ کلو ہری سبجی کا پروٹین ہوتا ہے بندے کو اتنی جان ڈہلی ملے گی دو چمچ کے اندر دو گلاس دودھ پانچ کلو ہری سبجی کا پروٹین تو بلکل ایک بار بھائی اپنا قریب سے لائیو دکھا دیجئے ادھر دیکھ ساتے ہیں کتنی مکھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کی یہ ٹوٹل بی پولن منا رہی ہے اس کے اندر جالی کے اندر بیٹھے گی اب یہ بیٹھ رہی ہے یہ مکھی بیٹھ رہی ہے آپ جالی کے اندر یہ مکھی بیٹھ رہی ہے دیکھو اس کے پگو میں جھلی ہوتی ہے جھلی کے اندر یہ پکڑ کے لاتی ہے بی پولن کو اور وہ اس میں کر دیتے ہیں پھر ہم اس کو بڑیہ طریقے سے سکاتے ہیں چھاؤں میں سکانے کے بعد میں اوڈیس تک بھیجتے ہیں سوامی جی پروپر اڈریس یا پروپر کوئی نمبر وغیرہ بتا دیجئے میں راجستان بادرہ ہنمان گڑجلہ سے تشیل بادرہ سے اور یہ میرے دونوں بیٹے ہیں ان کے نمبر ایسی پیکنگ آئے گی دو مہینے کی دو ڈبے آئیں گے اور نمبر ان کے مو سے بلوا دیتا ہوں بول دو 6378936271 اور 8306266271 تو بھائی آپ بھی بتا جیے نمبر 6378936271 اور 8306266271 تو بلکل نمبر آپ نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں ارون اور انوز انوز اور ارون ان سے بات کرو اور اوڈینس منگوا سکتی ہے اوڈر کر سکتے ہو اور پہلے سب لوگ ورسپ سے جھوڑ جاؤ کیونکہ آپ جب موی چھوڑتے ہو تو بات ہی نہیں ہو سکتی ہے ورسپ سے جھوڑ جاؤ یہ ان کے ورسپ نمبر ہے اس پہ ایڈرش ڈالو 300 روپے ڈالو پھر بات کرو آرام سے 2000 روپے شیوڈی ہو جائے گی اور چیلنج کرتا ہوں سگر والے کو سوامی جی کا چار مہینے خوا دو چھٹے مہینے رسگولہ خوا دوں گا چھٹے amb pedہ چیزن میں آرام سے چیزنس